کیا اپریل فول منع ہے؟ ہنسنے کا ہی تو ایک موقع ہے کیا ہوا؟ اگر ہم سال کے ایک دن میں ہنس لیتے ہیں ہنسار دیتے ہیں تو اس میں آخر خرابی کیا ہے؟ ہنسنا اور ہنسانا تو منع نہیں ہے لیکن اپریل فول میں جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں عموماً ان میں جھوٹ پائے جاتا ہے سستہ چیپ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے دوسرے کھانسانے کا جو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے اور جھوٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ خرابی اور نامرادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تمہاری بات کو سچ سمجھے حالانکہ تم نے جو بات اس سے کہی وہ جھوٹی تھی حضرت عبداللہ بن عامر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے مجھے پکارا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف رکھتے تھے میری ماں نے کہا یہاں آؤ میں تم کو کچھ دوں آپ نے پوچھا کیا دینے کا ارادہ ہے؟ میری ماں نے جواب دیا میرا ارادہ تھا کہ میں اسے ایک چھوہارہ دوں گی آپ نے اسے کہا سن لو اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تمہارے نام آمال میں یہ ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا ایک سار ماں بچوں کو چھپ کر آنے کے لیے جھوٹی باتیں کرتی ہیں یا بلانے کے لیے یا پکڑنے کے لیے جیسے مرگیوں کو آہ 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 کر کے بلالیا جاتا ہے اور پھر ان کو دیا کچھ نہیں جاتا تو انسانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہے وہ درست نہیں ہے جو جھوٹ پر مبنی ہو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کسی حال میں جائز نہیں نہ تو سنجیدگی کے ساتھ نہ ہی مزاق کے طور پر اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے بچے سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کرے اور پھر پورا نہ کرے ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے جھوٹ بدی اور بدی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ایک لفظ کہتا ہے جس سے اس کا مقصد لوگوں کو ہسانے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا یعنی ایک جھوٹی بات کہتا ہے جس کا مقصد صرف کیا ہے کہ اوروں کو ہسا دے تو اس کے باعث وہ اتنا نیچے گر جاتا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے یعنی اس کے عامال اس کے مرتبہ مقام نیچے چلا جاتا ہے اور زبان کے ذریعے آدمی قدموں کی نسبت زیادہ پسلتا ہے یعنی پاؤں کم پسلتے ہیں زبان زیادہ پسلتی اور زبان کی وجہ سے انسان کو چوٹیں زیادہ لگتی ہیں ایک شخص اچھا بھلا نیکی میں ترقی کر رہا ہوتا ہے لیکن غلط بات کے ذریعے واپس لیول ون پہ پہنچ جاتا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ خوش توبی کرتے ہیں مزاگ کرتے ہیں یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں آپ ہمارے ساتھ ہنسی مزاگ بھی کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں سچ بات کے سوا کچھ نہیں کہتا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہنسی مزاگ کی اجازت تو ہے لیکن جھوٹ بولنے کی نہیں ہے اچھا اپریل فول میں اور کیا ہوتا ہے ایسا مزاگ کیا جاتا ہے بعض اوقات جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے ان کا مزاگ اڑایا جاتا ہے تو یاد رکھئے ایک ہوتا ہے مزاگ کرنا مزاہ کرنا کسی کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے کسی کا مزاگ اڑانا ہمیں اس سے بھی منع کیا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں کا مزاگ نہ اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں کا مزاگ اڑائیں ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو اہب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو نہ کسی کو برے لقب دو ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت برا ہے اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں جس سے کیا پتہ چلتا ہے مزاگ اڑانا منع ہے کسی کے اوپر اہب لگانا منع ہے اور کسی کو برے لقب سے یاد کرنا چاہے اس میں مزاہ کا پہلو نکلتا ہو وہ بھی منع ہے جسے عام طور پر لوگ کسی کے نام رکھ لیتے ہیں وہ بھی درست نہیں اور کیا ہوتا ہے اپریل فول میں کیا کرتے ہیں لوگ اس دن کھٹیا چیزیں پیک کر کے لوگوں کو دیتے ہیں کہ وہ مثلا کھولے تو خوف زیادہ ہو جائے یا وہ چیز ان کے اوپر آ پڑے یا پھر یہ کہ ان کو کوئی نقصان ہو مثلا جسے چوہا بند کر کے کسی ڈبے میں کسی کو دے اگر وہ کھولے اور چوہا اس کے موپر آ جائے تو پھر میں اسے تو مری جائیں گا کہ زیادہ پائک کیا لیکن تھوڑے بہت یہ کام جائے نہیں سکتا ہے بعض وقت غلط خبریں دیتے ہیں فلاں مر گیا ہے فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یعنی جھوٹی خبروں کی نشر و اشاعت آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں سورة نور میں کیا فرمایا گیا بشک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے فاہشہ کو پھیلائیں یعنی بے حیائی یہ بری یہ جھوٹی خبر پھیلائیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے اور بعض وقت ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں کسی نے جھوٹی خبر پھیلائی اور وہ جھوٹ اسی کے اوپر پلٹ گیا مسلمان کی تعریف کیا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانیہی و یدیہی مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں تو یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے زبانوں سے اور ہاتھوں سے دوسروں کو عذیت پہنچاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی تکلیب پر خوشی کا اظہار مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تمہیں آزمائش میں ڈال دے صحابہ نے بیان کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ سفر کر رہے تھے ان میں سے ایک شخص ہو گیا اور بعض لوگوں نے جا کر اس کے تیر چھپا دیئے یہ تفہہ ایسا ہوتا ہے نا ہم دوسروں کی کوئی چیز چھپا دیتے ہیں جب وہ جا گا تو ڈر گیا کیونکہ اس کے تیر موجود نہ تھے لوگ ہسنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہسنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تیر چھپا لیے تھے جس پر وہ شخص گھبرا اٹھا آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کریں کیونکہ بعض اوقات ڈرائے بھی جاتا ہے اچانک کوئی ایسا لباس پہن کے اچانک کوئی ایسی شکل بنا کے سامنے آیا جاتا ہے جس سے دوسرا شخص سخت خوف زدہ ہو جاتا ہے چیخ مار دیتے ہیں چیخ کر کسی کو ڈرائے جاتا ہے بعض اوقات ایسے فیسز یا ماسک پہن کے دوسرے کو ڈراتے ہیں آج کل یہ بھی بہت رینڈ چلا ہوا ہے تو یہ بھی چیز درست نہیں ہے اسی طرح بعض اوقات کسی کی نقلیں اتاری جاتی ہیں نقلیں اتار کر کسی کو ہسایا جاتا ہے ہمارے ہاں مزاہ کی عمومی شکل کیا ہے نقالی کرنا ایکٹنگ کر کے دوسروں کے ایسے رول پلے کر کے مزاہ کو ڈانا حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں خواہ مجھے اتنا اور اتنا معافضہ مل جائے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں لیکن آج کل ہمارے ہاں نقلیں اتار کے دوسروں کی دوسروں کو ہنسانہ ایک قومی شعر بنتا چلا جا رہے ہیں ہمارے ہاں کومیڈی یا ہنسنے ہنسانے کے جو طریقے رہ گئے ہیں وہ صرف دوسروں کے مزاق اڑانے کے مثلا آپ دیکھیں سکولوں میں جب پارٹیز ہوتی ہیں فیرول پارٹی ہوتی ہے کالیجز وغیرہ میں تو عموماً کیا کیا جاتا ہے ٹیچرز تک کی نقلیں اتاری جاتی ہیں پھر ملکوں کے سربراہ اور بڑے بڑے لوگ جو قابل احترام ہوتے ہیں کسی قوم کے اندر ان کے مزاق اڑا کے ان کی نقلیں اتاری جاتی ہیں یہ رویہ بھی درست نہیں اسی طرح کالیجز میں جب پہلے دن جاتے ہیں فرسٹیر فول میں آئے جاتا ہے پہلے دن آئے تو آنے والوں کی خوب ریگنگ کی جاتی ہیں اچھے اسی طرح راہ چلتے گاڑی کو پتھر مار دیا راہ چلتے گاڑی کو کچھ گندگی پینک دی کچھ اور اس پر بھی ہسنا شروع کر دیتے ہیں اچھے راہ چلتے لوگ پہ آوازیں کرستے ہیں یہ تو بہت ہی عام ہے ہمارے معاشر میں اس قدر بہودہ حرکت ہے آز وقت پھول میں مرچیں ڈال کے سونگنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے دوسرے کو اور جب سونگے تو آپ خود سوچیں کہ وہ آنکھوں کا کیا حال ہو اور چھینکوں سے کیا برا حال ہو سکتا ہے یاد رکھئے کہ ہمارے دین میں مزاہ کرنے کے لیے یا مزاہ کے لیے کوئی خاص دن یا وقت یا موقع نہیں کہ اس سے وہ منصوب ہو کہ فلان دن تو ہے مزاہ کوڑانے کا یا فلان وقت جو ہے اس پہ مزاہ کرنا چاہئے آپ اپنے روز مرہ کے معمولات میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر مزاہ پیدا کر سکتے ہیں بشرتے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو بشرتے کہ وہ کسی کے نقل نہ ہو بشرتے کہ کسی کو حقیر نہ کرنا ہو زلیل نہ کرنا ہو اس کو رسوانہ کرنا ہو اس کا دل نہ توڑنا ہو تکلیف نہ پہنچانا ہو اور بات جھوٹ پر مبنی نہ ہو یعنی اپریل فول کو بعض لوگوں نے اپنے اوپر اتنا مسلط کیا ہے کہ لوگ اس دن ایکسپرک کر رہے تھے کہ آج ہر بات جھوٹی کہی جائے گی یا غلط ہی ہوگی تو اس میں بد اعتمادی کا ایسا دور دورہ ہو گیا ہے کہ سچی بات کو بھی لوگ جھوٹا سمجھتے ہیں بعض اوقات غلط انویٹیشن دے دیتے ہیں کہ آج ہمارے گھر کھانے کی دعوت ہے اور جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی کھانے کی دعوت نہیں کس قدر بیزتی کرنے والی بات ہے نا ان فضول حرکتوں میں اتنی ہماری ینگر جینریشن مہب ہو گئی ہے کہ بعض اوقات سمجھانے والے کو افسوس یہ کہ بعض تعلیمی اداروں میں فرسٹی اور فول منانے کی بقیادہ اجازت بھی دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں افسوس یہ کہ بعض استارد بھی اپنے سٹوڈنٹس کو ایسا کرنے کے لیے اکساتے ہیں بعض اوقات مزاق کرتے ہوئے ہم بڑے چھوٹے کی تمیزی نہیں کرتے یعنی بڑوں کے ساتھ مزاق ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں جو احترام کی خلاف ہوتا ہے یعنی اپنے باپ کے ساتھ ایسا مزاق آپ نہیں کر سکتے کہ جس میں احترام کی کمی آ جائے بعض اوقات مزاق کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی شخص مثلا کسی کرسی پر بیٹھنے لگا ہے تو اس کے پیچھے سے چھوٹے سے کرسی کسکا دی اور وہ شخص نڑام سے نیچے جا گرہ اور اس میں جسمانی تکلیف کا اور جسم کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے ایک اور بات یاد رکھی کہ ایسے وقت میں جب کہ کوئی شخص گر کے یا فسل کے گر جائے اور اگر بے اختیار بھی ہنسی آئے تو ہنسی کنٹرول کریں کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی مصیبت زیادہ کو دیکھ کر کوئی شخص ہنستا ہے تو اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اس مصیبت میں خود گرفتہ اپنا ہو جائے دنیا میں اس کی سزا بندے کو ملتی ہے یہ کہتی ہیں کہ میری ایک دوست کا کزن جوان کزن یکم اپریل کو فوت ہو گیا اور شام تک رشتہ دار جمع نہ ہوئے کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ ہمیں اپریل فول بنایا جا رہا ہے دوسروں پینڈے اور ٹوماٹر پھینک کر ہنسنا مزاک اڑانا یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور بقاعدہ اخباروں میں بیان آتے ہیں کہ اب پاکستانی ہاکی ٹیم یا فلان ٹیم واپس آئی تو اس قرصت اقبال اس طرح کیا جائے گا اچھا بعض لوگ دوسروں کے اوپر کوئی ایسی چیزیں پھینکتے ہیں جس سے وہ ڈر جاتے ہیں مثلاً چھپکلی پھینک دینا اسی طرح کہا کرو جاب پھینکنا جس سے وہ لوگ چیخنا شروع کر دے بعض لوگوں نے تو بقاعدہ نکلی سامپ اور نکلی چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ جن کا مقصد ہی کیا ہے صرف دوسروں کو ڈرانا اچھا بعضوں کا نازیبہ حرکتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں نیسے راہ چلتے ہوئے کہ بھی بات ہو رہی تھی کونی مار جانا چونٹی کاٹ جانا اور خصوصاً لڑکے یا مر جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ ایسی بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں خصوصاً رش والے بازاروں میں بعض اوقات ہم دوسروں کے چیزیں خراب کر آتے ہیں جیسے کسی ریسٹورانٹ مل گئے تو جو نمک پڑا اس میں پانی ڈال کے اٹھ گیا یا اور اسی قسم کی نقصان دینے والی حرکتیں کرنا اسی طرح پینک کال جو ہیں وہ بہت عام ہو گئی ہیں آواز بدل کے بات کرنا فون پہ دوسروں کو ستانا الٹی سیدھی حرکتیں کرنا مزاک اڑانا فون پر مزاک اڑانا لڑکیوں کو تنگ کرنا عورتوں کو تنگ کرنا گھروں میں ابنوکشس کالز باز اوقات آتی ہیں اسی طرح انٹرنیٹ پہ اپنی آئیڈنٹیٹی بدل کر دوسرے کو بے وقوف بنانا اور پھر کہنا کہ ہم تو مزاک کر رہے تھے اچھا اسے منع کیوں کیا گیا ہے کیکہ اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں دل ازاری ہوتی ہے لڑائیاں ہوتی ہیں تعلقات خراب ہوتے ہیں فتنے پیدا ہوتے ہیں اچھے خاصے ایک دوسرے کو چاہنے والے محبت کرنے والے ایک دوسرے سے کٹ کے رہ جاتے ہیں اب آتے ہیں اس بات پر کیپرل فول اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک غیر اسلامی تہوار ہے اور مسلمانوں کو غیر مسلم کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن نقالی کرتے ہیں نون مسلم کی غیر مسلموں کی اور یہ سلسلہ شروع کب ہوا اس کے بارے میں کئی ایک آرہاں پائی جاتی ہیں مثلاً ایک رائی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ سکسٹین سینچری میں فرانس میں نئے سال کی ابتداء پہلے اپریل کو ہوتی تھی پھر ففٹین سکسٹی ٹو میں پوک گریگوری نے عیسائیوں کے لئے نئے کیلینڈر کی ابتداء کی جس کا نیا سال پہلی جنوری سے شروع ہوتا تو اس سے بعض دہاتوں تک یہ پیغام نہیں پہنچتا تو پھر وہ دوسروں کو فول بناتے تھے کہ دہات والے سمجھتے کے سال اب شروع ہو رہا ہے جبکہ وہ شروع ہو چکا ہوتا تھا اور اس طرح ان کی ہمارکت یا ان کی لاعلمی اور جہالت کا مزاک اڑانا شروع ہوا اسی طرح اور بہت سارے واقعات اس کے پاس منظر میں ہیں اور بعض لوگوں پر تو بقاعدہ اس کی چھٹی بھی ہوتی ہے اور اس کا جیشن بھی منایا جاتا ہے انڈیا میں انہی دنوں میں بہار کی آمد پر ہولی کا تحوار منایا جاتا ہے اور اس میں بھی بعض لوگ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں اچھا سکولز میں آپ نے دیکھا اگر کہ لوگ ایک دوسرے پر سیاہی پھینکتے ہیں بعض لوگوں کا تیپرل فول کی سٹیمز لگاتے ہیں یعنی دوسروں کو بے وقوف بناتے ہیں لیکن تاریخ اس کی کچھ بھی ہو ہمیں تاریخ سے غرض نہیں تاریخ کچھ بھی ہو ہمیں تاریخ سے غرض نہیں اصل بات یہ کہ یہ کانسپٹ ٹوٹلی نون اسلامک ہے اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اسلامی اخلاق کے منافی ہے ہمیں نہ صرف یہ کہ اس میں شریک نہیں ہونا بلکہ کرنے والوں کو اس سے روکنا بھی ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کا آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو